موسیقی ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور ببرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور ابتدا ہے محمد و آل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی اور تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدا کلام کہ وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمل کے لیے موزد ناظرین اکرام السلام علیکم میں آپ کا مذبان سید اسرار شاہ پرگرام عظمت اہل بیل لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں اور آج کا یہ ہے ہمارے رمضان مبارک کا سپیشل پرگرام اور عشرے کا آخری پرگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان مبارک کے خوب اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا اس کی نعمتوں سے آپ نے خوب حباتیں کیوں گے اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ نے حدیر ٹی وی کی ساری ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا ہوگا اور ہم بھی آپ سب ناظرین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو پورے رمضان میں ہم نے کوشش کی کہ جہاں تک بھی ممکن ہو سکے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے اور میاری پرگرام پیش کیا جائے اور حدیر ٹی وی کی ساری ٹیم نے انتھک کوشش کی کہ رمضان مبارک میں آپ ان ساری عبادات سے فیدہ اٹھا سکیں تو اسی سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے رمضان مبارک کا آخری آج پرگرام پیش کیا جا رہا ہے تو اس سسلے میں آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنے پرگرام میں وہ کسی بھی طرف کے محتاج نہیں ہیں مذہبی سکولر بھی ہیں بہت ہی اچھے خطیب ہیں پوری دنیا میں فضائل و محمد و آل محمد مسائب محمد و آل محمد بھی بیان کرتے ہیں ہر جگہ پہ اور ایک بہت ہی بڑا نام پاکستان سے تشریف لائے ہیں جناب سید باکر علی نکوی صاحب اور ان سے آج قبلہ کی ہم سب سے پہلے آپ ناظرین کی طرف سے اور حدیع ٹی وی کی طرف سے ہم قبلہ کا تحدر سے مشکور ہیں کہ آپ حدیع ٹی وی کی دعوت پہ یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ امامیہ مشن میں کی دعوت پہ یہاں پہ پاکستان سے لنڈن تشریف لائے ہیں تاکہ رمضان مبارک کی جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے دنوں میں آپ کے لئے یہاں پہ خطاب کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں ہم آپ سب ناظرین کی طرف سے خصوصاً امامیہ مشن کی انتظامیوں کی طرف سے آپ کہتا ہے دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت بھی قبول کی اور یہاں پہ تشریف لائے حالانکہ آپ کے وہاں پہ بہت زیادہ مسروفیت ہے وہاں سے پاکستان سے نکل نام کے لئے بہت مشکل تھا کافی مجالہ صاحب وہاں سے چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لائے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت آج حدہ ٹی وی پہ بھی تشریف رکھتی ہے تو قبلہ میں زیادہ آپ کے اور ناظرین کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہمارے پاس صرف ایک گینٹے کا پرگرام ہے اور ہم چاہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ سے استفادہ حاصل کریں اور اس کے آخری عشرے کی اہمیت کیا ہے کبلہ اس پر روشن ڈالیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ علیہ وصلاة علیہ اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقالہ الحق وحو واسطق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو اللذین آمنو قطب علیکم السیام کما قطب شاہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہدایہ ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا جہاں جہاں ہدایہ ٹی وی کی ناظرین موجود ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے جس مقدس اور عزت ماب مہینے میں ہم موجود ہیں یہ مہینہ صرف امت مسلمہ کے لیے ہی اہمیت کا حامل نہیں ہے بلکہ جہاں اس مہینے کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں خداوند عالم نے ریشات فرمایا ہے قطب علیکم السیام یا ایہ اللہزین آمنو قطب علیکم السیام اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں کما قطب عللہ لزین من قبلکم جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور پھر روزے فرض کیے کیوں فرض کیے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا جو پاک مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں اس کا منیادی مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں ہم متقی ہو جائیں بسم اللہ کسی بھی عمل کے پیچھے کچھ چیزیں خداوند عالم نے جو کہا گیا نا امال قدار و مدار نیتوں پر موجود ہے وہ نیت کیا ہے جس کے تحت ہم یہ روزہ رکھتے ہیں وہ نیت ہے اطاعت خداوندی کی نیت وہ نیت ہے خداوند عالم کے احکام پہ عمل درامت کی نیت کیونکہ اسلام کا پورا نظام جو گھومتا ہے وہ خداوند عالم کی اطاعت گرتھی گھومتا ہے اس مہینے کے اندر وہ چیزیں جو ہمیں بالعموم پورے سال کے باقی تمام مہینوں میں ہم پہ حلال قرار دی گئی ہیں اس مہینے کے اندر کچھ مقصوص اوقات میں وہی چیزیں ہم پہ حرام ہو گئیں پورا سال آپ سارا دن پانی پی سکتے ہیں آپ سارا دن کھانا کھا سکتے ہیں لیکن اس مہینے کے اندر ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک وہی پانی پینہ بھی منع کر دیا گیا وہی کھانا کھانا بھی منع کر دیا گیا اس طرح کی باقی تفصیلات میں انشاءاللہ میں جیسے آگے وقت بڑھتا جائے گا ضرور جاؤں گا لیکن وہ چیزیں جو بالعموم سارا سال ہم پہ حلال تھی وہ اس مہینے کے کچھ خاص وقت میں ہم پہ حرام قرار دے دی گئیں اس سے پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی ہمارے سامنے کہ حلال و حرام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خداوند عالم کچھ نہیں ہے حلال و حرام مگر اطاعت خدا جسے خدا نے حلال کر دیا وہ حلال ہے اور اگر کل وہ ہمیں کہہ دے کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے خداوند عالم نے حلال کر دیا اور کل اس کی جانب سے اگر یہ حکم آ جائے کہ اس وقت اس کو استعمال کرنا حرام ہے تو وہ پھر حرام ہو جائے یعنی حلال اور حرام کچھ نہیں ہے سوائے اطاعت خداوندی کے جو خداوند عالم حکم دے گا وہ حلال ہوگا جو خداوند عالم حکم دے گا وہ حرام ہوگا یعنی ہمیں اطاعت کی جانب گامزن کیا جا رہا ہے کہ جو فیصلے ہم نے تمہارے اوپر رکھ دیے گئے ہیں جن چیزوں کو ہم نے تمہارے اوپر لازم قرار دے دیا گیا ہے وہ فقط اور فقط ان پہ عمل تم نے ہماری اطاعت کے لئے کرنا ہے جب ہم حکم دے رہے ہیں تو ان پہ عمل کرنا ہے اور جب ہم ہی ان چیزوں سے روک دیں تو آپ نے روک جانا ہے اور یہی فلسفہ عبادت ہے خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں حکم دیا ہے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لئے تو اب وہ عبادت کیا ہے کہ جس عبادت کے لئے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا گیا اگر مقصد تخلیق عبادت ہے تو پھر جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمہ وقت کار فرما ہوتا ہے جس کام کے لئے مثلا آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے تو یہ جو سٹوڈیو بنایا گیا ہے یہ اسی طرح دینی اور اسلامی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لئے بنایا گیا ہے تو یہاں پہ ہمہ وقت یا تو ریکارڈنگ چل رہی ہوگی یا پھر انہی پروگراموں کی تیاری کے لئے کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز جس مقصد کے لئے بنائی جاتی ہے وہ ہمہ وقت اسی مقصد میں مصروف رہے تو پھر وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور اگر وہ ہمہ وقت اس مقصد میں نہیں ہے تو مقصد پورا نہیں ہوتا ہے اب جب خداوند عالم نے اس انسان کو عبادت کے لئے خلق کیا ہے تو پھر اس کا ہر لمحہ عبادت ہونا چاہیے ہر وقت اسے عبادت کرنی چاہیے تو اب جب ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت میں ہونا چاہیے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فقط نماز عبادت ہے فقط روزہ عبادت ہے فقط حج عبادت ہے فقط زکاة عبادت ہے نہیں یہ ساری چیزیں عبادت اس لئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تحت اطاعت خداوندی ہیں یہ ساری نماز اگر عبادت ہے اگر وجود نماز عبادت ہے تو پھر ہم دن میں کسی بھی وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ عبادت ہوگی تو جنابے والا ہم دن میں کسی بھی وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ ثواب کی نیت سے ہمارے نوافل تو ہو جائیں گے لیکن وہ جو نماز اس نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو تو فجر کی نماز اسی وقت ہوگی کہ جو وقت اس نے پریسکرائب کیا ہے جو وقت بتایا گیا کہ یہ وقت ہے اس دوران تم نے نماز پڑھنی ہے اس دوران اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ اطاعت ہوگی لیکن ابھی میں سورت چڑھنے کے بعد اگر دو رکت نماز فجر کی نیت کر کے کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ اطاعت نہیں ہو جائے گی وہ بغاوت ہو جائے گی پڑھ میں نماز ہی رہا ہوں لیکن وہ بغاوت ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز عبادت اس وقت تک ہے کہ جب تک ہم اس کی اطاعت کے تحت عبادت سر انجام دے رہے ہیں روزہ ماہ مبارک رمضان میں ماہ مبارک سیام میں اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے سارا سال آپ ثواب کی نیت سے روزے رکھتے رہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں قربتن اللہ کی نیت سے روزے رکھیں لیکن اس سال کے اندر بھی کچھ عیام جن کے اندر روزے کو حرام قرار دے دیا گیا ہے وہی روزہ جو عبادت ہے کچھ عیام میں مثلا عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے بسم اللہ اگر آپ روزہ عید الفطر کے دن رکھ لیں گے آپ تو رکھ رہے ہیں روزہ اور آپ نے نیت بھی کر لی کہ قربتن اللہ اب آپ نے نیت تو قربتن اللہ کر لی روزہ رکھنے کی لیکن وہ روزہ حرام ہے آپ نیت قربتن اللہ کر کے روزہ رکھ رہے ہیں وہی نوزہ جسے عبادت ہونا چاہیے تھا وہی روزہ بغاوت کا سبب بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے جن دنوں میں اس نے روزہ رکھنے سے روک دیا ان دنوں میں ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہے حج نیام میں دیا گیا انہی آیام میں ہم نے حج کرنا ہے جن میں حکم نہیں ہے انہیام میں حج نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں خداوند عالم کی ان تمام عبادتوں کا تعلق اطاعت خداوندی کے ساتھ ہے اور خصوصی طور پر یہ ماہ مبارک رمضان اس جانب آپ کی توجہ کو مفضول کرواتا ہے کہ عبادت کا فلسفہ اطاعت کا فلسفہ ہے آپ نے اس کی اطاعت میں ہر لہ میں رہنا ہے ہم نے پورا سال جن چیزوں کو آپ کے لئے حلال قرار دیا ہے وہ اس مہینے کے کچھ حوقات میں ہم نے آپ پہ حرام قرار دے دیا یعنی آپ کے ذہنوں کو اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ اصل چیز جو اہمیت کی حامل ہے اس دین کے اندر وہ اطاعت خداوندی ہے اگر آپ نے اطاعت پہ عمل کیا تو پھر آپ کی ہر چیز عبادت قرار پائے گی اور اگر آپ نے اطاعت نہ کی تو پھر آپ بظاہر وہ عبادت تو نظر آ رہی ہوگی لیکن وہ عبادت نہیں ہوگی عبادت تب ہی ہے جب وہ اطاعت کے زیرے اثر ہے اس لئے خداوندی عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ اے میرے حبیب مسلمانوں سے کہو اگر تمہیں خدا سے محبت ہے ان سے کہیے ان کنتم توہبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو پھر کیا کرو فتہ بئونی میری اطاعت کرو یحبب کم اللہ پھر اس اطاعت کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم اطاعت کروگے تم تو صرف دعویہ محبت کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے لیکن اگر تم نے میرے رسول کی اطاعت کر لی یحبب کم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا سبحان اللہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تم سے چاہنے لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت وہ چیز ہے جس کے اوپر اگر ہم نے اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کی زندگی میں ایک شخص مسجد نروی میں اطاعت کی جانب کیسے گامزن کرتا ہے اسلام مسجد نروی میں ایک شخصیت محوے نماز تھی اور اس نماز کے دوران نافلہ نماز ادا ہو رہی تھی رسول اللہ نے انہیں بلایا ندا دی اپنی جانب اس شخصیت نے تیزی سے اپنی نماز کو مکمل کیا اور نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس جا کے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ آپ نے یاد کیا تو میں حاضر ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو کچھ دیر پہلے آپ کو بلایا تھا آپ اب آ رہے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نماز بتائی کس نے آپ کو نماز سکھائی کس نے نماز بتانے والا بھی میں ہوں نماز سکھانے والا بھی میں ہوں تو جب میں آپ کو بلا رہا ہوں تو اس کا مطلب میرا حکم اہمیت کا حامل ہے جب میں حکم دے رہا ہوں تو اس وقت آپ نے وہ کام کرنا ہے جو میرے حکم کے مطابق کام ہے اور یہ ماہ رمضان کے اندر جس شخصیت کے ساتھ بہت خصوصی تعلق ہے اس ماہ رمضان کا ہوا امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ذات گرہ ہی ہے اس میں آپ نے علماء ذاکرین وائزین سے یہ واقعہ خصوصیت کے ساتھ سن رکھا ہوگا کہ نماز احصر کا وقت گزر گیا اور پھر سورج کو دوبارہ واپس بلانا پڑا ایک منزل پر کہ وہاں پہ آکے امیر المومنین نماز ادا کریں اب یہاں پہ بہت سے سوال لوگوں کی ذہن میں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا خدا نہ کاستہ امیر المومنین نے اپنے اول وقت میں نماز چھوڑ دی یا نماز کا ذاہ ہو گئی تو جناب والا مسئلہ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مسئلہ ہے اطاعت کا اس وقت رسول خدا کا سر مبارک امیر المومنین علیہ السلام کی گود میں تھا وہ جو وجود نماز ہے وہ گود امیر المومنین میں ان کا سر مبارک موجود ہے تو اب اس وقت رسول کریم کی اطاعت زیادہ ضروری ہے اس مسئلہ پہ جا کے کھڑے ہونے سے مولا امیر المومنین نے درس دیا لوگوں کو کہ اطاعت کیجئے رسول اللہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رسول اللہ ہر چیز سے واقف ہے رسول اللہ مہوے آرام ہے تو جب تک رسول چاہ رہے ہیں مجھے یہاں پہ بیٹھنا ہے اور جب اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی میرے مولا نے اس اطاعت کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر رسول نے اس اطاعت کے نتیجے میں ان اجرام فلکی کو اطاعت پہ مجبور کیا کہ علی میری اطاعت میں بیٹھے رہے اب تم علی کی اطاعت کرو کہ واپس اپنی جگہ پہ آو تاکہ علی خداوند عالم کی اطاعت میں نماز ادا کرتا تو اطاعت بنیادی مقصد ہے یہ ماہ مبارک رمضان بھی اطاعت کا سبق دیتا ہے اس پورے مہینے میں روزہ فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے روزہ فقط پیاسے اور بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ خداوند عالم کی اطاعت کا نام ہے پورا دن جو آپ کا گزر رہا ہے وہ اس انداز سے گزرے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو اطاعت خداوندی سے خالی ہو اگر آپ کا روزہ ایسے گزر آئے کہ آپ کھانے پینے سے تو پرہیز آپ نے کر رکھا ہے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں کھانے پینے سے آپ کا پرہیز ہے لیکن دھوکہ دئی ہو رہی ہے کھانے پینے سے آپ کا پرہیز ہے لیکن کاروبار کے اندر آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں کھانے پینے سے آپ کا پرہیز ہے لیکن اس کے علاوہ بسیوں برائیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں تو یہ فاقہ تو ہوگا روزہ نہیں ہوگا یہ فاقہ ہو جائے گا یہ روزہ نہیں ہوگا روزہ اس وقت ہے کہ جب آپ اطاعت کے عالم میں ہیں جب آپ اپنے پورے دن کا ہر ایک لمحہ ویسے گزار رہے ہیں جیسے خداوند عالم آپ کو چاہتا ہے کہ آپ زندگی گزاریے یوں سمجھئے کہ یہ ماہ مبارک سیام ٹریننگ سیشن ہے باقی پورے سال کے لیے سبحان اللہ یہ ایک مہینہ باقی پورے کے پورے سال کے اندر آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو اس مہینے یعنی یوں سمجھئے کہ آپ کو اس مہینے میں اطاعت کا عادی بنا دیا جاتا ہے بے شک کہ آپ اطاعت کے عادی ہو جائیں اور پھر آپ اپنا پورا سال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی یوں سمجھئے کہ یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے یہ آپ کی بیس ہے اس کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے آپ اپنا پورا سال گزاریے اس کو دیکھتے ہوئے کہ جیسے یہی تو خدا پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک مہینے میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ پورے سال میں بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں انسان جو ایک وقت میں کوئی چیز سر انجام دے سکتا ہے وہ انسان پورے سال میں وہ چیز سر انجام دے سکتا ہے اس مہینے کے اندر اطاعت کا سبق مل رہا ہے کہ خداوند عالم جیسے چاہتا ہے ویسے آپ زندگی گزاریے یہ اطاعت اس قدر ضروری اور اس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ اطاعت اور یہ اطاعت صرف یہ عبادات جس میں نے آپ اس تھوڑی در پہلے آپ کی سامنے گزارش کیا کہ یہ عبادات جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری عبادات ایک طرح کا ٹریننگ سیشن ہے باقی ساری زندگی گزارنے کے لئے آپ اطاعت یہاں پہ کریں کہ جیسے اس نے کہا نماز پڑھئے ویسے نماز پڑھئے جیسے اس نے کہا روزہ رکھئے ویسے روزہ رکھئے جیسے اس نے دن گزارنے کو کہا ویسے دن گزاریے لیکن ساتھ ساتھ اب اس دین کے دو حصے ہیں ان دونوں حصوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک حصہ عبادات کا حصہ کہلاتا ہے ایک حصہ معاملات کا حصہ کہلاتا ہے عبادات کا حصہ وہ ہے جس کا تعلق نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ جو حصہ ہے جسے ہم فروع دین عام طور پر کہا جاتا ہے یہ فروع دین عبادات کا حصہ ہے اس کے علاوہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس کا نام ہے معاملات معاملات کا مطلب کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں آپ کے حقوق کیا ہیں آپ کے فرائض کیا ہیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں معاملات کے اندر عبادات معاملات کے لیے ٹریننگ کا معاملہ ہے عبادات ان معاملات کے لیے ٹریننگ کا معاملہ ہے یعنی عبادات آپ کو اطاعت کی جانب گامزن کرتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیجئے کہ جس نے آپ کو خلق کیا ہے جو آپ کے اچھے اور برے کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کوئی بھی چیز جو خلق ہوتی ہے اس کا بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس چیز کے اندر آپ جب بھی کوئی چیز بازار سے خریدیں گے کہ اس کے ساتھ ڈوز اور ڈونٹس کی ایک لسٹ آپ کو ملے گی کہ یہ کیا جائے اور یہ نہ کیا جائے اس چیز کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے اس طرح استعمال کی پھر تو ہماری وارنٹی ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ وارنٹی اس پرادکٹ کتنی وارنٹی ہے اگر آپ نے ان قوانین کے تحت اس چیز کو استعمال کیا پھر تو وارنٹی ہے آپ کی آپ اس وارنٹی کو کلیم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہمارے ان ڈوز اور ڈونٹس کے اصولوں پر عمل نہ کیا تو پھر آپ وارنٹی کلیم نہیں کر سکتے پھر آپ اس چیز کو اس کی کریٹر سے اس منیفیکچرر سے جا کے آپ اس کی وارنٹی کلیم نہیں کر سکتے یہی معاملہ انسان کی زندگی کا ہے خداوند عالم نے انسان کی زندگی کے ساتھ ڈوز اور ڈونٹس کی ایک فیرست مہیا کی ہے اس ڈوز اور ڈونٹس کے فیرست کے اوپر اگر آپ عمل کرتے رہیں گے تو کل آپ جنت کو وارنٹی کے طور پر کلیم کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس ڈوز اور ڈونٹس پر عمل نہ کیا تو پھر کل آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے تو یہ اطاعت کے تحت آپ نے زندگی کو گزارنا ہے ہر لمحے اگر اطاعت ہے تو پھر آپ کی زندگی کامل ہے اور ہر لمحے اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر زندگی کامل نہیں ہے اطاعت میں بھی خداوند عالم نے آپ کو قید نہیں کر دیا کہ آپ بالکل قید ہو جائیے جس طرح میں نے کہا نا مبارک سیام سبق ہے اطاعت کا اس کے اندر آپ کو کچھ مقصود چیزوں کے اندر تو قید کر دیا گیا کہ آپ یہ 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 کام نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ آپ کو سب کام کرنے کی اجازت ہے مثلا آپ کو آفس جانے سے روزہ منا نہیں کرے گا آپ کو کسی کی مدد کرنے سے روزہ منا نہیں کرے گا آپ کو اپنے گھر کے کام کاج کرنے سے روزہ منا نہیں کرے گا پرسکرائب چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی اس کے علاوہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یہیں سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ زندگی کے معاملات کو دیکھیں تو ان زندگی کے معاملات کے اندر بھی کچھ اصول ہم آپ کے لیے معین کر دیں گے ان اصولوں کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں مثلا میں اگر ایک ڈاکٹر کی ہی مثال لے لوں کہ یہ ڈاکٹر کیا ہے ہمارے یہاں جب ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ان کی کنسلٹنسی فیس ہوتی ہے ڈاکٹر کو کنسلٹنسی فیس کتنی اس کی ہونی چاہیے کسی طرح بھی خدا وندیعالم منع نہیں کرتا بسم اللہ آپ وہ کنسلٹنسی فیس ایک سو بھی مانگ سکتے ہیں آپ وہ کنسلٹنسی فیس ایک ہزار روپے بھی مانگ سکتے ہیں جب بیس ڈاکٹر ایک جگہ پہ بیٹھے میں اسلام آپ کو بالکل منع نہیں کرتا کہ آپ جتنی چاہے کنسلٹنسی فیس مانگتے رہیے مانگیے آپ کو پوری اجازت ہے آپ مارکٹ میں بیٹھے ہوئے جتنی آپ فیس مانگ سکتے ہیں آپ مانگ لیجئے لیکن جب معاملہ یہاں پہ آ گیا کہ کوئی مریض اس حالت میں آپ کے سامنے پہنچا کہ اس کے مرز یہاں اسلام اپنی اطاعت کا قدم رکھے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ اب آپ کو کنسلٹنسی فیس اگر تو وہ استطاعت رکھتا ہے دینے کی پھر تو آپ اس سے لے لیجئے لیکن اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا اور اس کی زندگی فقط آپ بچا سکتے ہیں تو پھر اب آپ یہاں پہ آپ سے وہ فیس مانگنا آپ پہ حرام ہو جائے گی آپ پہ واجب اس کی جان بچانا ہو جائے گی اس کی زندگی بچانا اس کے مرز کا علاج آپ پہ واجب ہو جائے گا وہ فیس باقی سارے سال آپ جب چاہے مانگتے رہیے آپ مانگی آپ کو اجازت ہے اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا لیکن جب ایسا معاملہ آ گیا کہ جہاں پہ ایک زندگی کا معاملہ آ گیا اور آپ کے علاوہ کو معاملہ کوئی حل نہیں کر سکتا تو پھر وہاں پہ آپ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھیں گے اس کی زندگی کو اہمیت دیں گے یہی اصول ہر شعبے میں کارفرما ہوتا ہے مثلا کسی وکیل کے پاس آپ چلے گئے وہ کلاہ کو جب ان کے پاس کیسز جاتے ہیں انہیں پوری اجازت ہے کہ وہ فیسیں مانگیں جتنی چاہے وہ فیس مانگیں بیس وکیل اور بیٹھے ہوئے مانگیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میں فقط یہ حق اور باطل کا معاملہ آ گیا ہے اور فقط میرے اس کیس لڑ لینے سے حق اور باطل کا معاملہ حل ہو جائے گا میں فقط دیفینڈ کر سکتا ہوں اور کوئی دیفینڈ نہیں کر سکتا میں دیفینڈ کروں گا تو حق ثابت ہوگا اور باطل نابود ہوگا تو وہاں پھر اسلام قدم رکھے گا وہاں اسلام آپ پہ قدگن لگائے گا کہ اب یہاں پہ آکے آپ کو اب آپ اپنی فیسیلٹیز اور فیسیز کی طرف نہ جائیے یہاں پہ آپ اپنی نظر اس حق کے اوپر رکھیے کہ جس حق کو آپ نے ثابت کرنا ہے کیونکہ آپ کے علاوہ وہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کا مطلب اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے آپ آزاد رہیے ہر جگہ پہ آپ کو آزادی دے رہا ہے لیکن اصول جہاں پہ آ جائیں ان اصولوں کے اوپر پھر آپ کو اطاعت پہ عمل کرنا پڑے گا اسی اطاعت کی ٹریننگ کا نام ماہ مبارک سیام ہے جس میں خدا وندعالم نے انسان کو ہر لمحے کے اندر یہ سبق دیا اور پھر ہمارے یہاں فقط بات اس موضوع پہ ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر ایک رکت نماز پڑھ لی جائے گی تو اس کا سواب ہزار رکت کے برابر ہو جائے گا آپ ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس کی سواب پورے قرآن مجید کی تلاوت کے برابر ہو جائے گا میں کل رات کو بھی ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا یہ ساری چیزیں جتنی ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک رکت نماز کا سواب ہزار رکت کے برابر ہو جائے گا ایک آیت کا سواب پورے قرآن کے برابر ہو جائے گا آپ یہ والا ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو اتنی لاکھ نمازوں کا سواب آپ کو مل جائے گا یہ ساری جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ سب کی سب چیزیں رمضان المبارک کے فرنج بینیفٹس ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس مہینے کے فرنج بینیفٹس ہیں یہ اس مہینے کے آپ یوں سمجھے یعنی جو اس کی بیسک اور پرائیمری ریکوائرمنٹ ہے یہ اس سے بڑھ کر آپ کو فائدے اس مہینے میں دیے جا رہے ہیں اس کے عشروں کو تقسیم کیا گیا ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے یہ مغفرت کا اور مغفرت جو ہے وہ فقط دوسرے دس دنوں میں ہے اور باقی دنوں میں نہیں ہے اور نجات آخری دس دنوں میں ہے اور باقی دنوں میں نہیں ہے رمضان کا ہر دن رحمت ہے رمضان المبارک ماہ رمضان المبارک کا ہر دن مغفرت ہے ماہ رمضان المبارک کا ہر دن نجات ہے لیکن یہ جو ترتیب رکھی گئی ہے یہ ترتیب کیوں رکھی گئی ہے پہلا عشرہ رحمت کا ہم آخری عشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا عشرہ مغفرت کا تیسرا عشرہ نجات کا ترتیب کیوں رکھی گئی ہے انسان کو ایک سسٹمائز کیا جا رہا ہے آؤ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت اس کے غزب سے آگے چلتی ہے اس کی رحمت اس کے غزب کے آگے آگے چلتی ہے تم اگر اپنے سال بھر کے گناہوں سے مایوس ہو چکے ہو مایوس نہ ہو جاؤ اس کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ اس کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ یہ پہلے عشرے میں اپنے آپ کو محسوس کرو کہ ہم اس کی رحمت کے سائے میں آئے ہوئے ہیں اس سے اس کی رحمت کی طلب مانگتے رہو اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما کیونکہ تیری رحمت تیرے غزب سے آگے چلتی ہے سبحان اللہ تو کسی کو مایوس اپنی رحمت سے نہیں ہونے دیتا ہم تیری رحمت کے سائے میں پناہ لینے آئے ہیں جب آپ کو اس کی رحمت کا یقین ہو جائے کہ اب ہم اس کی رحمت کے سائے میں آگئے تین حصے ہیں نا پہلا اشرہ دوسرا اشرہ تیسرا اشرہ پہلے اشرہ میں آپ اس یقین کی منزل پہ آ جائیں کہ ہم اس کی رحمت کے سائے میں آگئے جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم اس کی رحمت کے سائے میں آگئے تو اب اس سے مانگنا شروع کر دیجئے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ماشاء اللہ اے اللہ ہمیں ماف کر دے اے اللہ ہمیں مغفرت دے دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ان دس دنوں میں پھر آپ اس سے معافی مانگتے چلے جائیے اس کی مغفرت طلب کرتے چلے جائیے اور یقیناً جب آپ نے اس کی رحمت کا اقرار کر لیا اور اس کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا رحمت کے سائے میں آگئے اب جب آپ نے مغفرت مانگنا شروع کی تو خداوند عالم تواب الرحیم ہے وہ معاف کرنے والا ہے وہ غفور ہے وہ غفور اور سپرلیٹف ڈگری وہ غفار ہے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے ان دس دنوں میں اس سے مغفرت مانگتے چلے جائیے کیبلہ جیسے سے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کر رہے ہیں تو اس لئے میں میرے دماغ میں ایک ویشن آیا ہے جو کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس چیز سے استفادہ لینا چاہیے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے سو گئے یا اپنے کسی کام میں لگے رہے انہوں نے تلاوت قرآن پاک پہ نہیں کیا اور اس کے بعد نماز بھی جو ہے وہ بھی ادا نہیں کی اور پورا دن اسی طرح جس طرح آپ نے فاقہ کا ذکر کیا فاقہ کر لیا تو ان کے بارے ان حضرات کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے واجبات کا ادا کرنا بہت ضروری ہے بسم اللہ نماز واجب ہے پورے دن کے روزے میں آپ نے ایک واجب کی اوپر توعمل کر کے آپ نے اپنے موں کو باندھ لیا لیکن نماز جو افضل الواجبات ہے جو واجبات میں سے سب سے بڑا واجب ہے اگر اسی کو آپ نے ترک کر دیا تو پھر کہہ کروزہ اگر اسی کو آپ نے ترک کر دیا میں نے کہا کہ اطاعت ہے اطاعت کا سبق دے رہا ہے اسی آپ نے نیت تو اطاعت کی کی ہوئی ہے اور اسی کے درمیان آپ معصیت کر رہے ہیں کہ جو حکم آپ کو نماز پڑھنے کا دیا گیا آپ نے اسی حکم سے سرطابی کر لی نماز کے بارے میں کہا گیا نماز قبول تو باقی تمام آمال قبول ہو گئے نماز رد ہو گئی تو تمام آمال رد ہو گئے وہ جس کی قبولیت اور رد ہونے پہ باقی آمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے آپ نے اسی نماز کو ہی ترک کر دیا آپ نے وہی نماز ہی اس روزے کے دوران نہ پڑھی تو پھر اس روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا لیکن جہاں یہ آپ نے کہا کہ وہ سارا دن اپنے کام میں مصروف رہا تو یاد رکھیے گا حلال روزی کمانا رسول اللہ خود اپنی جگہ پہ ایک عبادت ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ قصب حلال خود اپنی جگہ پہ ایک عبادت ہے رسول خدا کے حیات گرامی میں رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما اصحاب صفحہ وہاں پہ موجود اور رسول اللہ درس و تدریس ہو رہی ہے رسول اللہ دین اسلام کیا منظر ہوگا کہ رسول دین بتا رہے ہوں خود مجسم دین اپنی زبان سے دین بیان کر رہا اور سننے والے صحابہ اکرام وہاں پہ موجود ہوں انہیں رسول اللہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں تبلیغ ہو رہی ہے مسجد نبوی کے باہر سے ایک پھیری والا گزرا جنہوں نے سر کے اوپر چیزیں رکھے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں بازار میں اپنی لوزی کمانے کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے وہ پھیری والا گزرا اس نے اپنی صدا لگائی کہ میں فلان چیز لے کے آئے ہوں مجھ سے خریدنے والا ہے تو خرید لے اس کی پھیری کی آواز سن کے اس محفر میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نے تعصف کے ساتھ کہا ہائے افسوس کاش یہ بھی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہوتا اور ہمارے پاس بیٹھے ہوئے جو کچھ آپ بیان فرما رہے ہیں یہ اسے سن رہا ہوتا یہ اس تبلیغ سے مستفید ہو رہا ہوتا جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں تو رسول اللہ کے چہرے پہ جلال آیا اور رسول اللہ نے فرمایا خبردار ایسا مت کہو حلال روزی کمانا عبادت ہے خدا بند عالم نے تمہارے اوپر اس حلال روزی کو کمانا اور اس حلال روزی کے ذریعے تمہارے بچوں کی کفالت تمہارے خاندان کی کفالت تم پہ واجب قرار دی ہے یہ جہاں صرف حقوق کا خیال نہ رکھو کہ ہمارے کیا کیا حقوق ہیں جو ہمیں دوسروں سے لینے ہیں اپنے فرائض پہ بھی نظر کرو کہ تم پہ کیا فرض کیا گیا ہے ہر انسان کو نگران بنایا گیا ہے اپنے خاندان کے اوپر اپنے ڈیپنڈنٹس کے اوپر ان ڈیپنڈنٹس کی ضروریات کو پورا کرنا خود اپنی جگہ پہ ایک عبادت ہے جز میں نے آپ کے سامنے کا اطاعت ہی بنیادی چیز ہے تو یہاں پہ بھی اگر دیکھیں آپ کے ہر ایک عمل کو فقط نیت عبادت بنا دیتی ہے فقط نیت آپ صبح گھر سے نکلیں جا رہے ہیں آپ اپنی نوکری کرنے کے لیے آپ اپنا روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے فقط اتنی نیت کر لیجے میرے اللہ تیرا حکم ہے حلال روزی کم آ کے اپنے آیال کا خیال رکھنا تیرے حکم سے حلال روزی کم آ کے آیال کا خیال رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کام آپ اپنا کریں گے لیکن وہ آپ کا سارے لمحے عبادت میں شمار ہوتے چلے جائیں آپ روزی اپنے لیے کمار رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کمار رہے ہیں لیکن وہی عبادت ہونا شروع ہوگی یعنی نیت ہے کہ جو ان چیزوں کو عبادت بنا دیتی ہے جو عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس نے مولا سے کہا کہ مولا آپ تشریف لائیے میرے گھر میں پہلا قدم اگر آپ رنجہ فرمائیں گے تو برکت ہو جائے گی میرے گھر میں مولا تشریف لے گئے گھر میں جا کے دیکھا بہت اچھا خوبصورت گھر گھر کی تعریف کی ایک جگہ پہ ایک روشندان تھا امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ تُو نے کیوں رکھا ہے یہ روشندان تُو نے کمرے میں کیوں رکھا ہے تو اس نے کہا کہ مولا اس سے روشنی بھی آتی رہے گی اور اس سے ہوا بھی آتی رہے گی تو جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کاش تُو نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں نے روشندان اس لیے رکھا ہے کہ یہاں سے آزان کی آواز آئے گی یہاں سے آزان کی آواز آئے گی ہوا اور روشنی تو آنی ہی تھی جب رکھ دیا گیا یعنی میں نے جو کہا فرنج بینیفٹس ہیں چیزوں کے تو ہوا اور روشنی تو آنی ہی ہے لیکن اگر تیری فقط نیت آزان کی ہوتی تو تجھے ہوا اور روشنی بھی ملتی اور وہ جب تک روشندان رہتا وہ عبادت شمار ہوتی کہ یہ عبادت کے لیے یہ کام کیا گیا اسی طرح آپ روزی اپنی کمائیں گے فائدہ آپ کو ہو رہا ہے آپ پیسے کمارے ہیں آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے ان کی اچھی سکولنگ ہو رہی ہے انہیں اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے لیکن آپ نے نیت فقط اتنی کر لی کہ یہ میں اطاعت خداوندی کے لیے کر رہا ہوں وہی آپ کی نوکری آپ کا کام آپ کی عبادت ہو جائے گی کھانا کھانے سے پہلے نیت کر لیجئے میرے اللہ تیرا حکم ہے کہ اس زندگی کی حفاظت کرو زندگی کی حفاظت اسلام کی اہم ترین چیز ہے اس زندگی کی حفاظت کرو جب زندگی کی حفاظت اس نیت سے میں اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کھانا کھانے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو اس حالت میں رکھوں کہ تیرے حکام پر عمل کر سکو کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ میں تیری عبادت کر سکو تو وہی کھانا کھانا آپ کی عبادت بن جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیتیں اگر ہوتی چلی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ عبادتوں میں شمار ہوتی چلی جائیں گی جیسے ہر نمہار قبلہ دوسرہ یہ ہے کہ جس طرح سے اشنا نجات کام پرگرام آج کہہ رہے ہیں اور یہ رمضان مبارک کا آخری ہمارا پرگرام ہے تو اس سسلے میں جس طرح سے آپ نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ یہ ماہ رمضان ہمیں ہمارے لیے کورس ہے بلکہ میں اگر سیدھے الفاظ میں یہ کہوں کہ ہماری عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے ہے کہ اب آپ کو ایک مہینے کا عادی بنا رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا آپ نے بری باتیں بھی نہیں سننی برے کلامات بھی نہیں اپنی زبان سے استعمال کرنے اور پانچ وقت کی جو ہماری نماز ہے وہ بھی ادا کرنی ہے تو یہ قبلہ جس طرح سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایک کورس کرایا جا رہا ہے رمضان میں کہ ان عادتوں سے بری بری چیزوں سے بری بری باتوں سے ہم بچیں تو اس اسلے میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسنج دینا چاہئے گے اسی حوال ایسے کہ اپنے آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس پہ جس طرح سے ہم نے رمضان پورا گزارا کیا اسی طرح سے ہی ہم اپنے آئندہ آنے والی زندگی کو اسی طرح کانٹینیوز رکھیں جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے اس پورے مہینے میں آپ دیکھئے کہ آپ کہا جاتا ہے یہ عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے بے شک بے شک مسجدوں میں رونکیں ہو جاتی ہیں قرآن مجید کی تلاوتیں عام ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ اس بات پہ غور کیجئے تو آپ نے اس پرٹیکلر مہینے کے لیے آپ نے اپنے سکیجولز کو پلان کیا ہے سبحان اللہ آپ کی روز مرہ کی روٹین تو نہیں بدلی ہے نا آپ کے آفس ٹائمنگز بھی اسی طرح سے موجود ہیں آپ کی زندگی کے باقی معاملات بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں لیکن آپ اب اس ٹائم کو اس مہینے کے جو برکتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ٹائم منیجمنٹ کر رہے ہیں آپ ٹائم منیجمنٹ کر رہے ہیں اس ٹائم منیجمنٹ میں آپ کو نماز کے لیے وقت بھی مل رہا ہے اس ٹائم منیجمنٹ کیا ہے نا آپ نے نماز کے لیے زیادہ بہتر نماز کے لیے ویسے آپ زیادہ تیزی سے نماز پڑھ لیں گے تو رمضان المبارک میں ٹائم کو ایسے منیج کریں گے کہ زیادہ تفصیل سے اچھے طریقے سے تمام مستحبات کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھ سکیں ٹائم آپ نے منیج کیا کہ آپ کو تلاوت قرآن کا وقت بھی مل جائے ٹائم آپ نے منیج کیا کہ آپ کو اور نیکیوں میں شامل ہونے کا وقت بھی مل جائے جب آپ اس مہینے کے اندر ٹائم منیجمنٹ کر سکتے ہیں تو وہی ٹائم منیجمنٹ پورے سال میں کیوں نہیں کی جا سکتے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر ایک مہینے میں یہی تو درس ہے کہ ایک مہینے میں اگر ٹائم منیجمنٹ ممکن ہے تو وہ پھر پورے سال کے لیے ممکن ہے آپ اپنی اس مہینے کے اندر آپ اپنے ٹائم کو منیج کر لیجئے اور اس منیجمنٹ کو آپ اپنے پورے سال چلائیے تو آپ کا ہر دن انہی برکتوں کا حامل ہو جائے گا جن برکتوں کا رمضان کا دن حامل ہے ہر رات لیلت القدر ہو جائے گی جس طرح رمضان المبارک کی مبارک راتیں لیلت القدرات ہم آخری عشرے میں ہیں تو آخری عشرے کی تاک راتوں کو لیلت القدر قرار دیا گیا ہے عزتوں والی رات قرار دیا گیا ہے تو آپ کا ہر دن اس لیے تو امیر الممنی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اس نے کوئی معصیت نہیں کی سبحان اللہ ہر وہ دن عید ہے جس دن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ جو اس ماہ مبارک کے آخر پہ جو مہینہ ختم ہوا اور اگلا مہینہ شمال کے شروع ہوا تو عید منائی جا رہی ہے یوم عید الفطر عید منائی جا رہی ہے کس چیز کی عید ہے دھر میں کوئی شادی ہے کسی کی بطرے ہے کس چیز کی خوشی ہے وہ عید اس بات کی ہے وہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو مہینہ آپ کو اطاعت کے لیے دیا گیا تھا آپ نے اس پورے مہینے میں اطاعت کے تمام تر عوامل کو اطاعت کے تمام تر چیزوں کو بروے کار لائیا اب آپ جب آپ نے اس مہینے کے اندر جو جو حکم دیا تھا ان تمام حکام پر پوری طرح عمل کر لیا اس مہینے کے جتنی برکتیں تھے جتنے فیض تھے ان تمام سے آپ فیضیاب ہو گئے تو اب جب مہینہ خاتم ہوا تو وہ عید دراصل اس مہینے کے خاتم ہونے کی اپنی تمام تر عبادتوں کی بجا آوری کے شکر کی خوشی ہے کہ اس مہینے میں جتنی عبادتیں تھیں وہ ہم نے بحق میں خدا ادا کی ہیں اس کے شکرانے کے دن کا نام عید کا دن ہے کہ ہم نے تمام عبادتیں اور پھر آپ اہم ترین یہاں پہ دیکھئے گا جہاں پہ اس بات کو سمجھا دینا اور بتا دینا بہت ضروری ہے کہ یہ اس نماز روزے کے جرمیان جہاں آپ کو اطاعت کا سبق دیا جا رہا ہے وہاں آپ کی اس بھوک پیاس کے ذریعے آپ کو ان لوگوں کا حساس بھی دلایا جا رہا ہے جو بھوک اور پیاس میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بھوک اور پیاس کتنی مشکل چیز ہے ان لوگوں کی طرف ان کے حال کی طرف آپ کی توجہ جائے کہ ہمارے پاس اگر ہماری ضروریات سے کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں تو ہم اپنے حقوق شریعہ ادا کریں تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے تاکہ ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کو ہم ختم کر سکے اس کا بھی سبق یہاں پہ موجود ہے اور پھر کتنی حکمتیں خداوند عالم نے ایک ایک عمل کے اندر رکھی ہیں مہینہ بھر آپ نے عبادت کی مہینہ بھر آپ نے خوب پورے زور سے اپنے عبادت کی یتنا آپ کے لیے ممکن تھا آپ نے اتنی عبادت کی لیکن اسی روز عید الفطر اگر آپ نے صبح فطرانہ نہیں نکالا تو اس وقت تک آپ کی ان تمام عبادتوں کی قبولیت رکی رہے گی جب تک کہ وہ فطرانہ نہیں ادا کرتا ہے سبحان اللہ اس فطرانے کا مصرف کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہی غریب فقراء مساکین یہ اس کا مصرف ہے کہ ان کا حق ادا کرو گے تو پھر اللہ اپنا حق قبول کرے گا روزہ اللہ کا حقوق اللہ میں سے لیکن ان لوگوں کی مدد یہ حقوق عباد میں سے ہے تو حقوق عباد ادا کرو گے تو اللہ اپنا حق قبول کرے گا تو یہ ماہ مارے مبارک رمضان جہاں انسان کو اپنی پرسنل لائف کی اپنی فرادہ زندگی کو بہتر بنانے کی اس کو آگے بڑھانے کی اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کا سبق دیتا ہے وہیں پہ یہ ماہ مبارک رمضان انسان کے اندر معاشرے کی بہتری کی سوچ بھی پیدا کرتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں اردگرد جو لوگ ہیں ان کا احساس کیجئے ان کے اندر اگر خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے بھوک موجود ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو ان کے کھانے کا بندوبست کیجئے ان کے پاس روزگار نہیں ہے تو اس کے روزگار کا بندوبست کیجئے ان کی ضروریات ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے تو اس لباس کا بندوبست کیجئے تو خداوند عالم جہاں آپ کو اپنی ذات کو بہتر کرنے کا موقع دیتا ہے وہیں خدا وند عالم آپ کو آپ کے معاشرے کے اندر بہتریاں پیدا کرنے کا موقع دیتا ہے یہ رحمت فقط فرد کے لیے رحمت نہیں ہے یہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تو پورے قرآن کا سباب مل گیا ہے فرد کے لیے رحمت نہیں یہ مہینہ معاشرے کے لیے رحمت ہے یہ مہینہ عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے اس مہینے سے تمام ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایسی چیزیں داخل کرنے کی ضرورت ہے جس سے معاشرے کے اندر بھی بہتری آنا شروع ہو جائے یہ اشرائے نجات جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ کے سامنے جیسے تھوڑی در پہلے یہ گزارش کر رہا تھا کہ مغفرت مانگتے چلے گئے اب جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہماری مغفرت ہو گئی ہماری گناہ ہو گئے تو اب پھر نجات طلب کی گئے کہ ہمیں اس آگ سے نجات دے دے میرے اللہ اور ہمیں جنت میں داخل کر دے لیکن جنت میں داخل ہونے کی خواہش سے پہلے انسان کو یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ جنت اس میں ہم ضرور جائیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے لیکن خداوند عالم نے ہم پہ جو واجب قرار دیا ہے جو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے جو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے وہ پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو جنت بنائیں سبحان اللہ ہم اس دنیا کو جنت بنائیں اس دنیا کے اندر آسودگی پیدا کریں اور اسلام کا یہی میسج پوری دنیا کے لیے ہے اسلام فقط میں اکثر بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ بات سنتا ہوں کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کی بہتری کے لیے یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں مسلمان کے ذمہ صرف مسلمان کی بہتری نہیں ہے مسلمان کے ذمہ انسان کی بہتری ہے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے آپ اسلام کے جتنے پیروکار ہیں اسلام کے جتنے ماننے والے ہیں جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری انسانیت ہے وہ تمام عالم انسانیت کے لیے انہیں رحمت ہونا چاہیے کیونکہ جس رسول کا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے جا رہے ہیں وہ رسول وما ارسلنا کا اللہ رحمتل لعالمین اس رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے وہ فقط ایک قوم کے لیے قمت کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا وہ آلمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے ہم جس کا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہے ہم جس کا محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی وما رسلنا کا اللہ رحمت للعالمین ہے ہم جس کا علی ان ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی اس لیے ہماری ذمہ داری فقط عالم اسلام نہیں ہے ہماری ذمہ داری عالم انسانیت ہے اور یہ ماہ مبارک سیام یہی سبق دیتا ہے کہ اس کے اندر بھوک صرف مسلمان کو نہیں لگتی پیاس صرف مسلمان کو نہیں لگتی یہ بھوک اور پیاس ہر انسان کو لگتی ہے اور یہ اسلام ہی ہے جو ہمیشہ درس دیتا رہا کل میں نے جگہ پہ گفتگو میں یہ گزارش کی کہ اس اسلام کو جن لوگوں نے آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے وہاں سے اگر پیغام آیا ہے تو وہاں سے یہ پیغام آیا ہے للمظلومین آونن وللظالمین خسمن مظلوم کے دوست ہو جاؤ ظالم کے دشمن ہو جاؤ وہ مظلوم کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ مظلوم کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ مظلوم کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو ساتھ مظلومیت کا دینا ہے اور ظالم پرایا ہو یا اپنا ہو ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ خداوند عالم نے اس اسلام کو عادل کا دین بنا کے بھیجا ہے رحمت کا دین بنا کے بھیجا ہے برکت کا دین بنا کے بھیجا ہے نجات کا دین بنا کے بھیجا ہے تو اگر یہ رحمت ہے یہ برکت ہے یہ نجات ہے تو پھر یہ تمام انسانوں کے لیے ہے پھر فقط ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیں ان کے لیے خصوصی برکتیں وہاں پہ ہیں ان کے لیے آجر انہیں وہاں ملے گا یقیناً وہاں جا کے آجر ملے گا لیکن اسلام عالم انسانیت کی بہتری کے لیے ہے یہ مباہ مبارک سیام بھی انسان کے اندر مباہ مبارک سیام انسانیت کے احساس کو بیدار کرتا ہے انسانیت کے احساس کو بیدار کرتا ہے اسی انسانیت کے احساس کو لے کے بات پھر گھوم کے وہی پہ آتی ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ کورس ہے یہ ٹریننگ ہے پورے سال کے لیے تو جب آپ کے اندر ایک انسانیت کا درد پیدا ہو گیا اس مہینے کے اندر تو پھر اس درد کو پورے سال کارامد رکھیے پورے سال آپ اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیے تاکہ آپ کے سال کے جتنے لمحے ہیں وہ اچھی طرح سے گزرتے چلے جائیں آپ اپنے لیے بھی اور آپ اپنے معاشرے کے لیے بھی رحمت بنتے چلے سبحان اللہ کیولہ جس طرح سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسانیت کا مہینہ ہے تو یہاں پہ جس طرح انسانیت کا مہینہ ہے جس سے اسی مہینے کے اکیس رمضان قوم علاق کائنات امیر المومن حضرت علیہ السلام کی شہادت بھی ہے وہ بھی رنماوی ہے تو کیا وہ لوگ ان لوگ انسان نہیں تھے جن لوگ نے امیر المومنین علیہ السلام کو اتنا بڑا سانیہ ہوا یہ اکیس رمضان کا ان کی شہادت کا تو ان کی شہادت کے میں چاہوں گا کہ چند جملے آپ بیان کا دیا جہاں ہمارے پرگرام میں دیکھئے جہاں روز عزل سے رحمان کی طرف سے ہدایت کا بندوبست ہے وہاں شیطان کی طرف سے گمراہی کا بندوبست بھی ہے جہاں خدا مند عالم چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر رحمت اور انسانیت پھیل جائے وہیں پہ شیطان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر زہمت اور شیطانیت پھیل جائے امیر المومنین جیسی شخصیت کے جس کی انسانیت کے لیے خدمات کا یہ عالم ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ دیکھئے کہ کیا ظلم ڈھایا گیا اس مہینے میں جو اعلان کیا جبریل نے میرے مولا کی شہادت پہ کہ ہدایت کا رکن ڈھا دیا گیا ہدایت کے کعبے کو ڈھا دیا گیا بہت سے لوگ امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کے پاس آئے اور انہوں نے کہ وہ جو شخص ہر رات کو اپنا چہرہ چھپا کر ہمیں ہماری خوراک کا بندوبست کر کے جایا کرتا تھا اپنے کندے پر روٹیوں کی بوریاں لات کے ہمیں پہنچا کے جایا کرتا تھا اور اپنا تعریف بھی نہیں کرواتا تھا کہ میں کون ہوں ہمیں آج پتا چلا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے کیونکہ اب ان کے چلے جانے کے بعد ہمارے پاس وہ لوگ آنا بند ہو گئے ہمارے پاس ان کے چلے جانے کے بعد وہ خوراک آنا بند ہو گئی ان کے چلے جانے کے بعد ہمارے جو زندگی کا انتظام ہوتا تھا وہ انتظام ہونا بند ہو گیا تو اس چیز سے ہمیں احساس ہوا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جو روزانہ آ کر ہماری خدمت کیا کرتے تھے بادشاہ وقت ہونے کے باوجود بادشاہ وقت ہونے کے باوجود حاکمہ وقت ہونے کے باوجود رات کو نکل کر اپنے کندے پہ اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کی کمر پہ وزن اٹھا اٹھا کے گٹ پڑ چکے تھے وزن اٹھا کے گٹ پڑ چکے تھے یعنی روزانہ وزن اٹھا کے غریبوں اور مسکینوں کے دروازوں تک جانا اور وہاں پہ جا کے ان کی خدمت کرنا کسی مریض کے گھر چلے جانا کہ جس کی آیادت کرنے والا جس کا خیال لکھنے والا کوئی نہ ہو اس کے گھر میں جا کے اس کے لیے تمام سہولیات مہیا کرنا یہ سب امیر المومنین کرتے تھے کسی کو کبھی پوری زندگی میں مطلب امیر المومنین وہ شخصیت ہے جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے یہ بات حقیقت ہے جس کا سانس لینا جس کی زندگی جس کی موت اللہ کے لیے تھی مطلب وہ جو غریبوں تک کھانا بھی پہنچا رہے ہیں تو وہ بھی اپنا چہرہ چھپا کے کہ لوگ میرے ممنون احسان نہ ہو کہ علی نے ہمیں آ کے کھانا دیا ہے میرے ممنون نہ ہونے پائیں میرے ممنون نہ ہونے پائیں میرے اندر بھی ایسا کوئی خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ میں نے انہیں اپنا ممنون کرنے کے لیے میں ان کے اوپر یہ حسان کر رہا ہوں بلکہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ لیلہ کیا جا رہا ہے وہ خدا مند عالم کے لیے کیا جا رہا ہے تو امیر المومنین نے انسانیت کا درس دیا انسانیت کا درس دیا ساری زندگی اور میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت قلعہ خیبر کو برباد کر دینا نہیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت قلعہ انسانیت کو تعمیر کر دینا علی نے انسانی اقدار کے قلعے کو تعمیر کیا ہے علی نے انسانی اقدار کو محکم کیا ہے وہی علی ابن ابی طالب جو انسانی اقدار کو محکم کر رہے ہیں وہی علی ابن ابی طالب جو انسان کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں وہی علی ابن ابی طالب جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں وہی علی ابن ابی طالب انہی لوگوں کے ظلم کا شکار ہو جائیں اسی علی ابن ابیتہ وہ علی کے جو یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہو جو یتیموں کو جا کے کھانا پہنچاتا ہو جو یتیموں کو لباس مہیا کرتا ہو اسی علی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم کر دی جائیں وہ علی کے جو عید پہ لوگوں کی بچوں کا خیال رکھتا ہو ان تک لباس پہنچاتا ہو اسی علی کی بیٹیاں اور علی کے بیٹے پردیس میں عید پہ یتیم ہو جائیں اس مہینے کے اندر جو انسانیت کا مہینہ تھا اس انسانیت کے مہینے کے اندر انسانیت کے سب سے بڑے مبلغ کو قتل کر دینا یقیناً وہ لوگ انسان نہیں ہو سکتے ان لوگوں کا انسانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا کہ جو انسانیت کا سبق دینے والے کو انسانیت کو محکم کرنے والے کو انسانیت کو کامل کرنے والے کو جو بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی خدمت کرنے والی شخصیت کو قتل کر دے ان کا یقیناً انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نے ابھی طالب کا قصور ہی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور پھر خود میرے مولا نے جب قاتل کو سامنے لیا گیا اس قدر میرے مولا کو اپنے کردار پہ یقین ہے اپنی تبلیغ پہ اس قدر یقین ہے کہ قاتل سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا اور وہ جواب میں اس میں بھی یہ جرت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ فلاں آپ کے اندر میں نے غلطی دیکھی فلاں آپ کے اندر میں نے عیب دیکھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو قتل کر دیا بلکہ سر کو جھکا کے کہہ رہا ہے یقین ہے آپ کے اندر خرابی کوئی نہیں تھی یقین ہے آپ اچھے امام تھے لیکن اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے وہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہدایت کے قابے کو گرا دیا گیا جس کی وجہ سے انسانیت کے مرکز کو گرا دیا گیا انسانیت کے اور پھر امیر المومنین کے وسیعت نامہ اگر آپ پڑھئے تو اس وسیعت نامہ کے اندر امیر المومنین اپنے بیٹے کو کیا نصیتیں کر کے جا رہے ہیں وہاں بھی انسان کا کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے امیر المومنین اپنے قاتل کے بارے میں پہلے تو قاتل سامنے موجود ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں حسن مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ پیاسا ہے اسے پانی پلائے جائے میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی انسان چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو وہ پیاس کے عالم میں میرے سامنے کھڑا ہوا ہو اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے قاتل کے بارے میں وسیعت کر رہے ہیں حسن دیکھو اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے اس کے بدلے میں سے ایک ہی ضرب لگائی جائے کیا عدالت کا میار ہے کیا انسانیت کا میار ہے اور اپنے بیٹے کو کیا درست دے کے جا رہے ہیں جیو ایسے کہ اگر تم زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو وہی لوگ بلا تفریق مذہب و ملت تم پر روئیں زندگی ایسے گزارو انسانیت کی بہتری کے لیے انسانیت کو کامل کرنے کے لیے تو ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک سیام کا سب سے بڑا درست یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر انسانیت کو جاگر کیا جائے انسانیت کی بہتری کے لیے کام کیا جائیں جہاں اپنے آپ کو بہتر کیا جائے وہیں معاشرے کی بہتری کے لیے کام کیا جائیں ان کاموں پہ اگر ہم عمل کرتے رہے خداوند عالم کی سنداز سے اطاعت کرتے رہے تو پھر ماہ سیام ہی نہیں ہمارا ہر لمحہ عبادت ہوگا اور خداوند عالم ہمارے ہر لمحے کو قبول کرے گا لیکن اگر ہم نے اس اطاعت پہ عمل نہ کیا اور ہم معاشرے کے لیے رحمت ہم رحمت کے مہینے میں معاشرے کے لیے زحمت بن جائیں تو پھر یقینا ہم نے اس مہینے سے کوئی استفادہ نہیں کیا اس مہینے کی برکتوں سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا پھر ہمیں مہینہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر ہم اس مہینے کی تمام تر چیزوں کو پوری طرح اطاعت کے ساتھ اس پر عمر درامت نہیں کریں شک بشاہ کبلاب ہمارے پرگرام کا وقت جو ہے بہت اختتام کے قریب ہے تو بس ایک دو منٹ کے لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمارے مومنین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے پرگرام کے آخر میں میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ نفرتوں کو نہ پیدا کیجئے سبحان اللہ محبتوں کو پیدا کیجئے ایک دوسرے کو قریب لائیے ایک دوسرے کے قریب جانے کی کوشش کیجئے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے دوریاں ایک دوسرے سے اختلافات نہ پیدا کیجئے محبتوں کو پیدا کیجئے ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ کسی کو جا کے آپ فلان ایسا کیوں سوچتا ہے اور آپ اس کے اوپر جا کے مسلط ہو جائیے نہیں اس سے پوچھئے کہ وہ ایسا کیوں سوچتا ہے آپس میں باہمی ڈسکشنز کو نیگوسیشنز کو فروغ دیجے محبتوں کو فروغ دیجے اتحاد کو فروغ دیجے اسلام اتحاد کا سبق دیتا ہے اسلام مل جل کے رہنے کا سبق دیتا ہے اسلام کہیں بھی تفریق کا سبق نہیں دیتا مدینے میں راکے رسول خدا نے جو پہلے پہلے کام کیے وہ مدینے میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے گے کہ مل جل کے کیسے رہا جائے گا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیسے رکھا جائے گا اس لیے اسلام جیو اور جینے دو کا سبق دیتا ہے اتحاد کا سبق دیتا ہے اسلام تفریق کا سبق نہیں دیتا اس مہینے میں آپ اتحاد کو فروغ دیجے مل جل کے رہنے کو فروغ دیجے محبتوں کو فروغ دیجے ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے یہی میرا پیغام ہے تمام دنیا کس نفقت مسلمانوں کے لیے ہر ایک انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ محبتوں کو پیدا کیجئے ایک دوسرے کا خیال رکھئے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیجئے اسی میں آپ کی اور انسانیت کی فلاہ بھی ہے اور بقاہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کبلاہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آج آپ نے ہمارے پرگرام میں رضی اللہ عنہ مبارک پہ بھی روشنی نالی مولا کائنات امیر المامنین کے مسائب بھی آپ نے بیان کیے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا کہ اتحاد بین مسلمین کا مولا پر اندپاپ کی قبل آپ کی توفیقات میں برکتہ تا فرمائے اور آپ سے یہی ہمیں امید تھی کہ ہم جس طرح سے آپ نے اپنا سارا بیان کیا اس طرح سے ہم آپ سے گزارش یہ کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ جب بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے یوکے میں اب ہدایہ ٹی وی کے لیے ضرور ٹائم نکال لیں گے مولا پر اندپاپ کی توفیقات میں برکتہ فرمائے اور ہم آدھ ایہ ٹی وی کی طرف سے آپ کے تحت دل سے مشکور ہیں کہ آپ تو آدھ ایہ ٹی وی کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائیں مولا پر اندپاپ کی یہاں پہ بیٹھنا اور جو بھی آپ نے بیان کیا ہے آپ نے مولا پر اندپاپ عبادت میں شمار کرے اور آپ کو اس کا عجر عظیم اتا فرمائے موزنان ازرکرام قبلہ باکر علی نکوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کے رمضان کے آخری عشرے اور آج کے ہمارے آخری رمضان کے آخری پرگرام پہ روشن ڈالی تو امید کر دے کہ آپ نے آپ نے اس سے استفادہ حصل کیا ہوگا اور ہمارے پرگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچا ہے اور انشاءاللہ تلال نیکس پرگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجاز دیجئے خدا حافظ موسیقا